نو اپریل کو بس درگٹنک کے شکار ہوئے پریواروں کے گھر نورپور کے ودھاک رکیش پتھانیاں ان سے ملنے پہنچے جہاں پیڑت پریواروں سے مل کر انہیں سانتونا بھی دی انہوں نے ان پیڑت پریواروں کو چار چار لاکھ رپے کے چیک بھی دیئے وہیں ہری دوار میں اسپتیاں ویسرجن کے لیے الگ سے ڈلکس بس کی سویدہ پردان کرنے کا بھی بات کہی جو سکھوارا گاؤں کے ان پریواروں کو الگ سے ہی ہری دوار لے کر جائے گی انہوں نے کہا کہ میں ان پیڑت پریواروں کا درد نہیں بانٹ سکتے لیکن یہ ان کی طرف سے ایک پریاس ہے کہ ہری دوار کے سفر کے لیے ان پریواروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گور طلب ہے کہ نو اپریل کو بس حاج سے میں تریس سکولی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چار انی لوگ موت کے گراس بن گئے تھے پریوار صدمے سے ابر نہیں پایا ہے اور ان کا رو رو کر برا حال ہے پریوار کو ہنسلہ دینے پہنچے ودایق رکیش پٹھانیاں سویم پر بھی کابون نہیں رکھ پائے اور ان کی آنکھیں بھی کئی جگہ نم ہو گئیں آج پرساشن کی طرف سے میں اور تسیلدر صاحب آج پرتیک گھر میں گئے ہیں آج پرتیک پروار کے گھر میں گئے ہیں جن کے گھر میں یہ درگھٹنا ہوئی ہے اور ان پرتیک پروار کو آج ہم نے چیک اور کیش کے مادنے میں سے چار لاکھ روی کی راشی پہنچائی ہے اور ایک لاکھ روی کی جو قیدہ راشی جو ٹرانسپورٹ سے آنی ہے وہ جیسے ہی آئے گی اس کو ہم ہر گھر میں پہنچائیں گے اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈیلیس بس کا بھی آج پرواردان کیا ہے کھوڑا کے لیے جہاں پر سب سے زیادہ موطوع دی ہیں ان کے لیے بس بھی آج ہم شام کو ہر دوارد کی بھیجھ رہے ہیں ہم ہر کوشش کر رہے ہیں پرساشن سرکار ہم لوگ سب مل کر ہر پریاس کر رہے ہیں کہ اس دکھت کی گھڑی میں ہم سب ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ ان کی جو بھی ہم دکھ میں تکلیش میں ان کا حصہ بن سکے ہم بننے کا پریاس کر رہے ہیں یہ دکھ تو نہیں ہم کم کر سکتے پر جتنا ساتھ ہوگے ہم ان کا درد بانٹ سکیں اس کا پریاس جاری ہے